خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں راہ کو بتائیں کراچی ائرپورٹ پر چینی شہریوں پر حملے کی تحقیقات میں یہاں پیش رفت ہوئی ہے سہولتکاری میں رکشہ ڈرائیور اور بینک ملازم ملوث نکلے وزیر داقلہ سنز یا حسن الانجاد کا کہنا ہے کہ حملے میں استعمال گاڑی کراچی سے خریدی گئی دو ملزمان فرحان اور محمد سعید بھی حملہ آور کے سہولتکار ہیں ملزم جاوید عرف سمی ائرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے حملے کے ماسٹر مائنڈ اور سہولتکار خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے تفصیلات دیکھئے نوید کمال کی رپورٹ میں چینی شہریوں پر حملہ گتھی سلجنے لگی بیل اے کے دہشت گردوں نے ریکی کی وزیر داخلہ زیاؤلحسن لنجار نے بتایا کہ خودکش بمبار شاہفہ درف آفتاب کی شناخت اس کے ہاتھ سے ہوئی حملے کا ماسٹر مائنڈ جاوید عرف سمی تھا جو حملہ آور کو ائرپورٹ کے اندر سے چائنیز کے نکلنے کی اطلاع دیتا رہا جاوید کو سی سی ٹی وی فوٹیج سے پہچانا گیا جو مین ہینڈلر ہے وہ جاوید ہے جو کہ ان کو سارا ہینڈل کرتا رہا ہے جو دو لوگ ہیں جو کہ اس کا آپریٹر ہے بوم کا اور اس کے ساتھ جو خودکش بمبار ہے یہ لوگ جو ہیں یہ باہر والے ایریا میں ہیں کہیں اور اس کے بعد یہ اس کو ریکی کرتا رہا ہے جاوید کہ یہ اوپر فس فلور پر گیا یہ ائرپورٹ کے اور وہاں سے اس نے پھر فون کال کی ہے کہ بھئی اب یہ چائنیز یہاں سے نکل رہے ہیں حملے میں استعمال گاڑی کراچی کے شوروم سے خریدی گئی نیجی بینک سے گاڑی کی رقم ادا ہوئی جس میں بینک ملازم اور رکشہ ڈرائور نے سہولت کاری کی گاڑی میں تیس سے چالیس کلو مواد نصب کیا گیا فران اور محمد شریف اس کے ساتھ جو گاڑی کی خرید میں تھے گاڑی ہب گئی ہے یا ہب سے آگے کسی ایریا میں گئی ہے جہاں پر یہ برابر اس کو انہوں نے بنایا ہے گاڑی کو وزیر داخلہ زیاء الحسن لنجار نے بتایا کہ حملے میں خاتون نے بھی سہولت کاری کی جسے گرفتار کر لیا گیا وزیر داخلہ سندھ نے تمام کلدم تنظیموں کو وارننگ دی کہ وہ اپنی کاروائیاں بند کر دیں کیمرامین شاہد بلوچ کے ساتھ نویب کمال سما گراج